ایسا علیہ السلام اس کے وزیر آ جائے اور راستے صاف کر رہے ہوں اور لوگوں کو بتا رہے ہوں ہرے ہٹو بچو دیکھتے نہیں بدشاہ رہے ایسا علیہ السلام فرماتے ہیں میں بنی اسرائیل کی اس بلند آواز کی طرح ہوں جو آخری نبی سے پہلی آ گیا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں ہٹو بچو راستے صاف کرو دیکھتے نہیں آمنہ کا لانہ رہا ہے یہ ایسا علیہ السلام ناد خان مصطفیٰ ہیں اور یہ عام نبی نہیں ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں یہ اللہ جل وعلا کی قدرت کی علامت ہیں یہ کوئی عام نبی نہیں ہیں سیدنا نیسا علیہ نبی جینا وعلی السلام جو مادرزاد اندو کو بینہی عطا کیا کرتے تھے یہ وہی جن کے متعلق قرآن میں آئے ہیں وَعُبْرِيُ الْأَكْمَحَا وَالْعَبْرَسَا وَعُحِيِ الْمُوتَا بِعِذْلِ اللَّهِ یہ ایسا علیہ السلام اللہ کی وہ بیارے نبی ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں بیماروں کو شفائیں دا فرماتے ہیں عیسی علیہ السلام وہ اللہ کے نبی ہیں جو مادرزاد اندو کو بینہی عطا کرتے ہیں ستر ستر ہزار مریض ان کی بارگاہ میں آتے ہیں ہاتھ بڑھاتے ہیں انہیں شفاہ دے دیتے ہیں حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا یہیہ علیہ السلام جو ان کے خالہ زہد بھائی ہیں انہوں نے پیغام پہنچایا ایک قاسد بھیجا عیسیٰ میرے بھائی تک یہ پیغام پہنچا دو اے عیسیٰ ایسے بڑے بڑے موجزات تم سے ظاہر ہوتے ہیں کیا تم آخری نبی ہو آخری نبی ہونے کی وہ علامات تم میں ممودار ہو رہی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس قاسد کو کہا میرے بھائی یہیہ کو بتا دو کہ میں آخری نہیں ہوں اگر اس آخری نبی کی اگر خدام میں بھی میرا نام ہوتا تو اپنے لئے عزاز سمجھ دا یہیہ علیہ السلام کے پاس وہ قاسد جاتا ہے واپس رہیہ علیہ السلام بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے خالہ ذات بھائی عیسیٰ کو بتا دو کہ اگر تم آخری نبی نہیں ہو تو بتاؤ اتنے بڑے بڑے موجزات کیوں دکھاتے ہو مردو کو تم زندہ کرتے ہو مادر ذات اندو کو بھیلائی تم اللہ کے ازن سے ادا کرتے ہو اگر بیمار آ جائے اسے شفاہ اللہ کے ازن سے تم دیتے ہو اگر تم آخری نبی نہیں ہو تو ایسے بڑے بڑے موجزات تم سے ظہر پذیر کیوں ہوتے ہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قاسد کو پھر واپس بیجا جاؤ میرے بھائی کو بتا دو کہ اگر یہ سارے موجزات میں ظاہر کرتا ہوں تو اس میں بھی ایک حکمت ہے نا اگر یہ بڑے بڑے موجزات مجھ سے ظاہر نہ ہوں تو لوگوں کو کیا پتا چلے گا کہ جس نبی کی عظمت کے پرانے علاپنے کے لیے میں آیا ہوں وہ واقعی اتنی بلندیوں والا ہے یا نہیں کوئی عام شخص کسی شیخ کے بارے میں کہیں حضرت بہت بڑے اللامہ فہامہ شیخ ہیں اگر میں ان کے بارے میں کہوں کہ حضرت بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے محقق ہیں آپ کہو گے تو کون ہے تیری حیثیت کیا ہے کوئی جاہل شخص کہیں کہ فلان بندہ بہت بڑا عالم ہیں فلان بندہ بہت بڑا محقق ہیں لوگ کہیں گے تجھے کیا پتہ درسی نظامی کیا ہے تجھے کیا پتہ شیخ الحبیث کس بلا کا نام ہے تجھے کیا پتہ منطق کیا ہے تجھے کیا پتہ فلسفہ کیا ہے لیکن اگر مثال کے دور پر ابو القاسم نوری سب گئے یار یہ حضرت صاحب اتنے بلند بہلا مقام پر فائز دیں کہ میں نے اپنی کرسی چھوڑ کی ان کو اپنی کرسی دے دی تو لوگ کہیں گے یار ابو القاسم نوری کہہ رہا ہے تو یقیناً بہت بڑے ہوں گے نا بہت بلند و بالا مرتبہ پر فائز ہوں گے نا عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بھائی یہیہ اگر میں کہوں کہ میرے بعد آنے والا نبی بڑی شان والا ہے بڑی عظمتی والا ہے تو لوگ ویسے کیوں مانیں گے لیکن جب میرے امتی خود مجھے مردہ زندہ کرتے دیکھتے ہیں جب خود مجھے مادرزاد انلو کو بنایتہ کرتے ہیں بڑی عظمتی والا ہے تو میرے امتی جان لیتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا